وَإِذَا اِسْتُحِقَ نِصْفُ الْحِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَذِ وَإِنِ اِسْتُحِقَ نِصْفُ الْعِوَذِ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْحِبَةِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِوَذِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي كُلِّ الْحِبَةِ وَلَا يَصِحُ الرُّجُوعُ فِي الْحِبَةِ إِلَّا بِتَرَاضِهِمَ بھئی گلشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہیباک میں رجوع سے مانع ساتھ چیزیں ہیں کتنی چیزیں ہیں اور ان کو یاد کرنے کے لیے میں نے لفظ بتلایا تھا کیا اللہ سیاد رکھنے ہیں دامعن خزقہ یا دامعن خزقہ ہو جس طرح بھی آپ پڑھ لیں بھئی اچھا اور پھر اس میں بتلایا دال سے کیا مراد ہے زیادتی یعنی زیادتی متصلہ اور پھر آگے میم سے کیا مراد ہے واہب یا موہوب لہو دونوں میں سے کسی ایک کی موت بھئی اور عین سے کیا مراد تھا عیوز لے لیا جائے اور خاہ سے کیا مراد تھا مروج بھئی کہ موہوب شہ نکل جائے موہوب لہو کی ملکیت سے بھئی کسی اور کو بیشتی یا کسی کو ہیبا کر دی وغیرہ اور اگلا لفظ کیا تھا زا سے کیا مراد تھا زوجیت کے میاں بیوی والا رشتہ ہو تو یہ بھی آپ اس میں رجوع نہیں کر سکتے اور قاف سے کیا مراد ہے فرابت محرمیت محرمیت والی رشتہ داری اس میں بھی رجوع پھر نہیں ہو سکتا اور ہاں سے کیا مراد تھا ہلاک الموہوبی اگر وہ چیز جو دی تھی وہی ہلاک ہو گئی تو پھر تو رجوع ممکن ہی نہ رہا لہذا رجوع نہیں ہو سکتا آپ بتلا رہے ہیں بھئی صورت مسئلہ یہ بھئی صورت مسئلہ صورت یہ ہے ایک شخص نے کسی کو کوئی چیز ہیبا کی دوسرے نے اسے عیوز دے دیا اب عیوز کی وجہ سے اس واہب کا حق رجوع ساقت ہو جاتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی واہب کا حق رجوع کیا ہو جاتا ہے ساقت ہو جاتا ہے اب اگر نصف ریوز کا کوئی مستحق نکل آئے ایک تو وہ ہیبا دیا دوسرے نے کیا دیا ریوز دیا اس ریوز کا اگر کوئی مستحق نکل آتا ہے مثلا نصف ریوز کا کتنے کا نصف ریوز پتا چلتا ہے یہ کسی اور کا ہے تو کیا واہب اب نصف ہیبا میں رجوع کر سکتا ہے یعنی کسی کے بقدر ہیبا میں رجوع کر سکتا ہے یا رجوع نہیں کر سکتا بھئی صاحبِ قدوری آپ کو بتلائیں گے کہ اگر عیوز میں کچھ کا کوئی مستحق نکل آئے تو ہیبا کے اندر کسی کے بقدر رجوع نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہیبا کے اندر کچھ کا کوئی مستحق نکل آئے تو اس کے عیوز میں اسی کے بقدر رجوع کرنا جائز ہے بھئی اس کے عیوز میں کیا ہے اسی کے بقدر رجوع کرنا جائز ہے مثلا دیکھو بھئی میں نے آپ کو ایک پوٹھی ہیبا کی آپ نے اس کے بدلے میں آپ کے پاس گندوں پڑی ہوئی تھی ایک من وہ آپ نے گندوں اٹھائی اور مجھے دی اور کہا یہ آپ نے مجھے کوٹھی ہیبا کی ہے تو بدلے کے طور پر آپ بھی میری طرف سے یہ گندوں رکھ لیجئے بھئی میں نے گندوں آپ سے لے لی بھئی قبضہ کیا جیسے قبضہ کیا مالانا میرا حق رجوع ساقت ہو گیا اب میں اس کوٹھی کے اندر رجوع نہیں کر سکتا بھئی نہیں کر سکتا اب ہوا یہ کہ جو آپ نے مجھے گندوں دی تھی اس میں سے کچھ کا کوئی اور مستحق نکل آیا بھئی ادھر سے زید آیا اس نے کہا بھئی یہ جو انہیں نے گندوں دی آپ کو یہ تو صرف اس کی نہیں ہے میری اور اس کی مشترکہ ہے بھئی آدھی گندوں تو میری ہے زید نے کہا بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو زید آدھی گندوں کا یعنی آدھے عیوز کا مستحق نکل آیا تو کیا اب واہب کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے ہیبا میں بھی اسی کے بقدر یعنی یہاں پر کتنے عیوز کا مستحق نکلا ہے نسف عیوز کا تو کیا واہب نسف ہیبا میں رجوع کر سکتا ہے کیا میں بھی آپ سے نسف کوٹھی واپس لے سکتا ہوں اس میں رجوع کر سکتا ہوں بھئی پورا عیوز تھا تو میں پورے ہیبا کے اندر رجوع نہیں کر سکتا تھا تو اب تو نسف عیوز میرے پاس رہ گیا تو کیا میں نسف ہیبا میں رجوع کر سکتا ہوں ظاہر بھی خضوری بس لائیں گے آپ کو نہیں بھئی عیوز کے اندر اگر کچھ کا کوئی مستحق نکل آئے تو پھر اس صورت نے ہیبا میں اسی کے بقدر رجوع کر ہاں درست نہیں اس لیے کہ ہیبا میں عیوز کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی ہیبا میں عیوز کا ہونا ضروری نہیں ہے تو یہ جو اس نے پہلے یوں سمجھیں ایک مند گندم دی تھی اب آدھی کوئی اسی کی نکل آئی وہ آدھی لے گیا نسف من رہ گئی تو یوں سمجھیں گے یہ نسف من ہی پورے ہیبا کا عیوز ہے سمجھیں گے ہیبا کا عیوز تو تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی تو اصل تو یہ ہیبا میں عیوز ہوتا ہے توفہ کسی کو دیا ضروری نہیں کہ وہ اس کا عیوز بھی دے لیکن یہاں چونکہ عیوز دے دیا ہے تو اب یوں سمجھیں گے کہ ایک من عیوز نہیں کی گویا کہ کتنی گندم عیوز تھی نسف من عیوز تھی تو یہ نسف من ہاں ایک صورت میں رجوع کر سکتا ہے کہ عیوز کیونکہ سلامت نہیں رہا عیوز تو سارا اس کے پاس واحد کے پاس رہنا چاہئے تھا لیکن اب اس کے بعد نسف عیوز رہ گیا ہے اب اس کے ہوتے ہوئے وہ رجوع نہیں کر سکتا لیکن اس کو اختیار دے دیتی ہے شریعت اگر تم چاہو تو یہ بقیہ آدھا بھی واپس کر کے پھر پورے ہیبا میں کیا کر سکتے ہو رجوع کر تو آپ بھئی آپ نے مجھے گندم دی تھی میں نے آپ کو کوٹھی دی بھئی اب نسف گندم کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو یہ نسف گندم میں اپنے پاس روک کر نسف کوٹھی کے اندر رجوع کر لوں یہ تو جائز نہیں لیکن یہ میں کر سکتا ہوں کہ بقی گندم بھی آپ کو واپس کر کے آپ پوری کوٹھی میں کیا کر لوں رجوع کر لوں صورت سمجھ میں آوئے بھئی اس کے مقابلے میں اگر ہیبا میں کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آیا تو پھر عیوز میں اسی کے بقدر رجوع کرنا چاہیت ہے میں نے آپ کو کوٹھی دی تھی اس کوٹھی میں نسف کا کوئی اور حصے دار نکل آیا پتہ چلا یہ نسف کوٹھی تو کسی اور کیا اس نے آپ سے لے لی اب آپ کے پاس ہیبا سالم رہا تو آپ نے تو پورے ہیبا کے بدلے میں ایک مند گندم مجھے دی تھی اب نسف ہیبا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ایک مند گندم تھی پوری کوٹھی کا عیوز تو نسف کو کتنا عیوز ہو جائے گی نسف مند تو اب آپ کو حق ہے کہ نسف مند میں کیا کر لیں رجوع کر لیں سورت سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو ہیبا کے اندر کو جتنا مستحق کوئی نکل آئے عیوز میں اسی کے بقدر رجوع جائز ہے کیونکہ اس نے پورے ہیبا کے مقابلے میں وہ عیوز دیا ہے لیکن اگر عیوز میں کوئی مستحق نکل آئے تو وہاں پر ہیبا کے اندر رجوع جائز اسی کے بقدر ہیبا میں رجوع جائز نہیں اللہ یہ کہ کیا کرے باقی کا عیوز بھی جو واپس کر دے اور پورے ہیبا میں کیا کر لیں رجوع کر لیں تو یہی بس لارے ہیں کہتے ہیں وَعِذَتْ تُحِقَ نِصْفُ الْحِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَزِي اور اگر مستحق نکل آئے کوئی نصفِ ہیبا کا تو رجوع کر لے گا مَوْحُبْ لَهُ بِنِصْفِ الْعِوَزِي کتنے کے ساتھ نصفِ عِوَز کے ساتھ یعنی اس میں رجوع کر لے گا اور وہ واپس لے سکتا ہے اسے یہ حق ہے کیونکہ اس نے تو یہ پوری پوٹھی کا عیوز دیا تھا اور نصف کسی اور کی نکل آئی تو نصفِ عِوَز واپس لے سکتا ہے وَإِنِصْتُحِقَ نِصْفُ الْعِوَزِ لَمْ يَرْجَعْ فِي الْحِبَةِ بِشَئِئِن اور اگر نصفِ عِوَز کا کوئی مستحق نکل آیا لَمْ يَرْجَعْ فِي الْحِبَةِ بِشَئِئِن تو وہ رجوع نہیں کر سکتا حِبا میں بِشَئِن کسی چیز کے ساتھ یعنی اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ ما بقیہ جو ہے وہی پورے ہبا کا عِوَز ہے اللہ مگر ایک صورت میں کہیں یا رُضَّ ما بقیہ من العِوَزِ کہ واپس لوٹا دے ما بقیہ عِوَز میں سے عِوَز جو باقی رہ گیا تھا وہ بھی واپس کر دے سُمْ مَيَرْجَعْ فِي قُلِّ الْحِبَةِ پھر رجوع کر لے کس کے اندر پورے ہبا کے اندر صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی سمجھ میں ہے تو یہاں آن باقی بھی واپس کر دے تو پھر آپ پورے ہبا میں رجوع کر سکتا ہے دراصل اس عِوَز کی وجہ سے اس کا حق رجوع ساقت ہوا تھا اور یہ اس کے لئے سالم نہ رہا تو یہ بھی واپس کر دے جتنا ہے اور پھر کیا کر لے رجوع اب رجوع کا حق مل جائے گا اسے وَلَا يَسِحُ رُجُعُ فِي الْحِبَةِ اِلَّا بِتَرَازِهِمَا اَوْ بِحُکْمِ الْحَاکِمِ اور صحیح نہیں ہے رجوع کرنا ہبا کے اندر مگر دونوں کی باہمی رضا مندی سے او بِحُکْمِ الْحَاکِمِ یا حاکم کے فیصلے سے یعنی قاضی فیصلہ کر دے وجہ یہ کہ جب ایک آدمی کو دوسرے نے کوئی چیز ہبا کی اور اس نے اس پر قبضہ کر دیا تو وہ اب مالک بن گیا جب مالک بن گیا اور آپ چیز واپس لینا چاہتے ہیں مالک سے تو اس کے لئے دو ہی صورتیں ہیں یا تو وہ راضی ہو یا کیا کرے قاضی فیصلہ تو اس کی رضا یا قاضی کی قضا دونوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے قاضی کا فیصلہ وَإِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْحُوبَةُ سُمَّتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ صورتیں مسئلہ یہ ہے صورتیں مسئلہ یہ کہ میں نے مسئلہ آپ کو ایک گاڑی ہبا کی گاڑی ہبا کی وہ گاڑی آپ کے پاس حلاق ہو گئی مثلا جل گئی یا ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی بعد میں پتا چلا وہ گاڑی تو زید کی تھی زید آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے زمان وصول کر لیا کہ آپ کے پاس میری گاڑی تھی اور وہ تباہ ہوئی ہے وہ مجھے آپ مجھے عیوز دیں اس کی قیمت دیں تو آپ کو اس کی قیمت دینا پڑی محب لہو کے پاس ہبا کیا ہو گیا حلاق ہوا پھر اس کے بعد کوئی اس کا مستحق نکل آیا اگر وہ چیز سالم رہتی تو وہ ہی اس سے لے لیتا لیکن یہاں تو وہ چیز حلاق ہو چکی ہے اب وہ کیا کرے گا اس کا عیوز لے لے گا اس کا زمان لے لے گا اس کی قیمت لے لے گا تو کیا آپ محب لہو واحد پر رجوع کر سکتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کسی اور کی گاڑی بھی تھی اور اس کی وجہ سے آپ مجھے اس نے پیسے دینے پڑے اب آپ اس کی قیمت مجھے آپ دیجئے جو میں نے ادائی کی کی ہے اب میں آپ سے وصول کروں گا کیا ایسا کر سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی حبہ عقد تبرع ہے مالانا کیا ہے عقد احسان کرتے ہوئے ہوتا ہے مالانا ایک کو ایک چیز دی جاتی ہے توفے کے طور پر نفت تو اس میں آپ اس چیز کا سالم رہنا ضروری نہیں اس کے لئے کہ اس کے بعد سلامت رہے اس میں کسی اور کا حصہ وغیرہ نکل آیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے دینے والے پر اب اس کا زمان دینے والے پر زمان نہیں آئے گا بھئی اس نے تو چیز ویسے ہی دی تھی کہاں اگر بیعہ و شراء کا مسئلہ ہوتا پھر ہم کہتے ہیں یہ تو اس نے دھوکہ دیا تم سے عوض دیا اور تمہیں صحیح چیز نہیں دی تو یہاں نہیں مالانا یہاں وہ رجوع نہیں کر سکتا صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَتُ اور جب طلب ہو جائے یعنی حلات ہو جائے الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَتُ وہ چیز جو ہی بات کی گئی ہے تم مستحقہ مستحق حلات ہو جانے کے بعد پھر اتحقاق نکل آیا کسی مستحق فَزَمَّنَ الْمَوْهُوبَ لَهُ بس اس نے زامن بنایا کس کو بھئی مَوْهُوبْ لَهُوْ یعنی اس سے زمان لے لیا لَمْ يَرْجِعَ عَلَ الْوَاحِبِ بِشَئِئِنُ تو وہ مَوْهُوبْ لَهُ رجوع نہیں کر سکتا وَاحِب پر کسی چیز کے ساتھ یعنی اس سے آ کر آپ اپنا زمان وصول کیونکہ کیا وجہ ہے میں نے بتلایا حیبہ کیا ہے آپ نے تبر روح احسان کرتے ہوئے اپنی طرف سے اتنے ایک چیز بھی ہے تو یہاں آپ اس میں اس چیز کی سلامتی ضروری نہیں ہے مولانا وَإِذَا عُوْهِبَ بِشَرْطِ الْعِوَزِ اَعْتُو بِرَتَّ قَابُدُ فِي الْعِوَزَيْنِ جَمِعَا بھئی صورت یہ ہے بھئی حیبہ میں باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ عیوز کی شرط لگا دی جاتی ہے مثلا ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے یہ گاڑی میں آپ کو اپنی حیبہ کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بدلے کے طور پر اپنی یہ موٹر سائیکل مجھے دے دیں تو دیکھو حیبہ کر رہا ہے اور حیبہ میں کس چیز کی شرط لگا رہا ہے عیوز کی شرط لگا رہا ہے تو یاد رکھنا یہ گاڑی اس کے حوالے کرتا ہے وہ موٹر سائیکل اس کے حوالے کرتا ہے ابتداءن ابتداء کی اعتبار سے یہ کیا ہے حیبہ سمجھے ہیں حیبہ کا لکھ اور دیکھو عیوز میں بھی بڑا فرق ہے اس طرف گاڑی ہے اور اس طرف صرف موٹر سائیکل ہے کوئی موٹر سائیکل گاڑی کی قیمت کی ہوتی ہے بھئی ہاں تھوڑی سے اس نے عیوز کہا اس نے کہا تو یہ ابتداءن حیبہ ہے مالانا تو لہٰذا حیبہ کی شرائط کا اعتبار ہوگا اور جب یہ کام مکمل ہو جائے ایک نے گاڑی دے دی دوسرے نے موٹر سائیکل دے دی تو اب یہ مبادلت المال دل مال آیا لہذا یہ کیا بن جائے گی بیٹ اور پھر بیٹ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں بھی ثابت ہو جائیں گی صورت سمجھ میں آگئی بھئی ابتداءن کیا حیبہ کیا اور کس شرط پر کیا حیوز کی شرط پر تو یہ ابتداء کے اعتبار سے حیبہ اور انتہا کے اعتبار سے اچھا تو ابتداء کے اعتبار سے حیبہ ہے تو یہ حیبہ میں کیا ضروری ہوتا ہے اسی مجلس میں کیا کیا جائے موہوب پر قبضہ کیا لہذا دونوں کا قبضہ ضروری میں آپ کو گاڑی دے رہا ہوں وہ بھی حیبہ سمجھے جائے گی آپ جو مجھے مرسائیکل دے رہے ہیں وہ بھی کیا سمجھے جائے گی حیبہ سمجھے جائے گی اور حیبہ میرا بھی قبضہ ضروری آپ میری گاڑی پر قبضہ کریں اور میں آپ کی مرسائیکل پر قبضہ کرلوں یعنی وصول کرلیں ایک دوسرے سے اور انتہا کے اعتبار سے یہ ہے بیعہ مولانا اور بیعہ کے اندر آپ جانتے ہیں بھئی ایک مبیعہ کے اندر کوئی حیبہ نکل آئے تو چیز کیا کی جا کی جا سکتی ہے واپس کی جا سکتی ہے اسی طرح اگر ایک چیز کو پہلے دیکھا نہیں تھا بعد میں دیکھا اور پسند نہیں آئی تو خیار رویت بھی ایک بیعہ کے اندر ثابت ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر زمین ہے یہاں تو میں نے صورت بنائی ایک طرف گاڑی یا ایک طرف مرسائیکل اگر کسی ایک طرف کیا ہے زمین ہے یا دونوں طرف بھی زمین ہے میں نے کہا آپ کو میں اپنی گلبرگ والی کوٹھی دوں گا بشر دے کہ آپ یہاں کلا جگہ پر جو اپنی دکان ہے وہ مجھے دے دیں سمجھ میں آیا تو آپ دیکھو دونوں طرف زمین آگئی ہے ایک طرف زمین بنا لو کوئی غیر منقولی چیز بنا لو اور غیر منقولی چیزوں کے اندر آپ جانتے ہیں حق شفا پڑوسیوں کو مل جاتا ہے تو لہٰذا یہ چونکہ بیعہ ہے انتہا کے اعتبار سے تو اگر ایک طرف سے زمین یا باغ یا دکان یا کوٹھی کوئی چیز ہے تو اس کے پڑوسیوں کو کسی اس کا حق مل جائے گا شفے کا حق مل جائے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا وُحِبَ بِشَرْطِ الْعِوَزِ اور جب جیبا کیا جائے عِوَز کی شرط پر وَعْتُ بِرَتْ تَقَابُزُ فِي الْعِوَزِين تو اعتبار کیا جائے گا تَقَابُز تَفَاعُل بَابَا سید اور عمر دونوں نے ایک دوسرے کے پٹائی کی بھئی تو یہاں تفاعل بابایا تو کیا معنی دونوں طرف سے قبضہ اعتبار کیا جائے گا فِي الْعِوَزَيْن جمیعہ دونوں عِوَزَيْن میں بھئی وَإِذَا تَقَابَزَ صَحَ الْعَقْدُ اور جب دونوں کیا کر لیں باہم قبضہ کر لیں صَحَ الْعَقْدُ دعاقت کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا کیونکہ افتداءاً کیا تھا ہیبا ہے اور ہیبا میں کیا ضروریتہ ہے قبضات اور قبضے سے تام ہوا عقض صحیح ہو گیا وَقَانَ فِي حُکْمِ الْبَعْ اور یہ عقض اب کس کے حکم میں ہو گیا بیع کے حکم میں ہے وَقَانَ فِي حُکْمِ الْبَعْ اور یہ بیع کے حکم میں ہوگا یَرُدُّ بِالْعَيْدِ وَخِيَارِ رُعِيَتِ واپس کر سکتا ہے عیب کی وجہ سے وَخِيَارِ رویت کی وجہ سے وَيَجِبُ فِيهَ الشُفَى اور اس کے اندر کیا ثابت ہو جائے گا شفا یَجِبُ اَيَسْبُتُ فِيهَ الشُفَى شفا اس میں ثابت ہو جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں شفا واجب نہیں ہوتا بلکہ ثابت ہوتا ہے وَالْعُمْرَ جَائِزَةٌ لِلْمُعْمَرِ لَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَلِ وَرَصَدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عُمْرَ وَعِسْتَ ذِكَر کچھ بات کے شروع میں بھی آیا تھا اَعْمَرْ تُوْقَ حَالَ الشَّئِعَةٌ میں نے یہ چیز تمہیں عمر بھر کے لئے دی عمرہ اس کو کہتے تھے عرب میں زمانہ جاہلیت میں یہ رائح تھا کوئی کسی شخص کو کہتا یہ زمین میں نے آپ کو دے دی عمرہ کے طور پر یا یہ چیز میں نے آپ کو دے دی عمرہ کے طور پر یعنی عمر بھر کے لئے تو اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بھئی جب تک تمہاری زندگی ہے تم اس کے مالک ہو لیکن جب تم مروگے تو یہ چیز تمہارے وارثوں کے پاس نہیں جائے گی بلکہ واپس میرے پاس آ جائے گی صورت سمجھ میں آ گئی عمرہ کس کو کہتے تھے عمر بھر کے لئے کسی کو چیز دے دی جاتی تھی لیکن اس کے انتخال پر واپس وہ چیز واہب کے پاس آ جاتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیز دی گئی ہے بطور عمرہ کے یہ اس شخص کی ہے زندگی جس کو دی گئی ہے زندگی بھر اسی کے پاس رہے گی اور مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ملے گی کس نے فرمایا معلوم ہوا وہ پکا مالک بن گیا مرنے کے بعد بھی وہ چیز واپس نہیں آئی گی بلکہ کس کے پاس چلی جائے گی اس کے مالکوں کے پاس بھئی یہی بات کریں کہتے ہیں والعمرہ جائزت اور عمرہ کیا ہے جائز ہے للمعمر لہو بھئی عمرہ وہ چیز بطور عمرہ کے دینے والا وہ کہلاتا ہے معمر اور جس کو دی گئی ہے وہ ہے معمر لہو وہ کیا کہلاتا ہے معمر لہو تو یہاں معمر لہو ہے لفظ بھئی اس میں مفعول ہے تو کہتے ہیں والعمرہ جائزت ان عمرہ جائز ہے للمعمر لہو فی حال حیاتی وہ چیز جو ہوگی وہ عمرہ وہ معمر لہو کے لئے ہوگی اس کی زندگی میں ولی ورستی ہی بعد موتی ہی اور اس کے وارثوں کے لئے ہوگی اس کے موت کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ کو جائز قرار دیا لیکن اس میں تبدیلی فرما دی کہ پہلے تو چیز واپس آ جاتی تھی اب واپس نہیں وہ پکا مالک بن گیا اس کا بھئی اس لئے کہا ولی ورستی ہی بعد موتی ہی اس معمر لہو کے وارثوں کے لئے ہوگی وہ چیز اس کے مرنے کے بعد وررقبہ باطل عند ابی حنیفت ومحمد ان رحمہم اللہ تعالی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ جائز اسی طرح ایک رقبہ تھا بھئی رقبہ یہ بھی عربوں میں جائی تھا بھئی زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ کے تشریف لانے سے پہلے بھئی رقبہ بھئی رقبہ کا معنی انتظار کرنا بھئی رقبہ کا کیا معنی انتظار کرنا رقبہ اس کو کہتے تھے ایک آدمی دوسرے کو کوئی چیز دیتا کہ یہ چیز آپ کی ہوئی اگر پہلے میں مر گیا چیز دینے والا کیا کہتا تھا اگر پہلے میں مر گیا تو آپ اس چیز کے مالک اور اگر پہلے آپ مر گئے تو پھر میں مالک میرے پاس واپس آ جائے گی اس کو کیا کہا جاتا تھا رقبہ کس اگر رقبہ کے طور پر چیز دینے والا کیا کہتا تھا ساتھ اگر پہلے میں مر گیا تو جیسے چیز دی ہے اسے کہتا تھا تم اس کے کیا بن جاؤگے مالک تمہاری ہو گئی اور اگر تم پہلے مر گئے تو پھر یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے گی میں اس کا مالک ہو جاؤں گا تو کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی موت کا انتظار کرتے ہیں رقبہ کا معنی انتظار کرنا بھئی دونوں کیا کرتے ہیں دوسرے کی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر وہ پہلے مر گیا تو میری اور دوسرا سوچتا ہے اگر دوسرا پہلے مر گیا تو میری بھئی تو کہتے ہیں ورقبہ باطلت یہ دیکھا جوے کی طرح ہو گیا ہار جیس کا امکان دونوں طرف ورقبہ باطلت عند ابی حنیفت ومحمد رحمہ اللہ تعالی اور رقبہ باطل ہے طرف رحمہ اللہ کے نزدی وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی جائزت اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے کہتے ہیں ہیبا ہے گویا کسی کو ہیبا کیا یہ مکان آپ کا ہو گیا لیکن شرط یہ ہے شرط لگا دی اس میں کہ اگر آپ مجھ سے پہلے مر گئے تو یہ چیز میرے پاس واپس آ جائے گی اور یاد رکھنا ایک قیم تی ذابطہ مالانا ہر وہ حق جس کے اندر قبضہ شرط ہو اس میں کوئی فاسد شرط لگا دی جائے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ شرط باطل ہو جاتی ہے عقد صحیح رہتا ہے ہر وہ عقد جلدی لکھئے بھئی ہر وہ عقد جس کے اندر قبضہ شرط ہو وہ شرط لگانے سے فاسد نہیں ہوتا وہ شرط لگانے سے فاسد نہیں ہوتا سمجھ میں آیا بھئی کوئی فاسد شرط لگائی تو شرط باطل ہو جائے گی لیکن عقد کیا ہوگا صحیح تو یہاں بھی دیکھو امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہیبا کر رہا ہے گویا کے اور ساتھ ایک شرط فاسد لگا دی کیا واپس آ جائے گی تو یہ شرط فاسد لگائی اور ہیبا ایسا عقد ہے جس میں قبضہ شرط ہے اور ایسا عقد شرط فاسد سے باطل نہیں فاسد نہیں ہوتا بلکہ شرط باطل ہو جاتی اور عقد صحیح لہذا یہاں بھی شرط فاسد ہو جائے گی اور عقد صحیح رہے گا تو عقد صحیح رہے گا اور یعنی یہ دوسرا اس کا مالک بن جائے گا ماں بیوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں یہ دراصل ہیبا ہی ہے تو دوسرا کیا ہوگا اس کا مالک بن جائے گا تو یہ ماں بیوسف رحم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہیبا ہے اور سات شرط ہے شرط کو باندی ہیبا کی مگر اس کے حمل ہیبا نہیں کیا اس کا استثناء کر لیا کسی نے دوسرے کو اپنی باندی ہیبا کی وہ باندی حاملہ تھی اس نے کہا یہ باندی کے تو آپ مالک ہیں لیکن اس کے پیٹ میں جو حمل ہے اس کے آپ مالک وہ نہیں میں آپ کو دیتا تو یہ استثناء صحیح نہیں ہوتا آپ بیع کے باب میں تفصیلا پڑ چکے ہیں بھئی تو لہذا یہاں بھی گویا ایک شرط لگا دی کہ باندی ہیبا کرتا ہوں اس شرط پہ اس کا حمل کس کا ہوگا میرا ہی ہوگا تو شرط پاس شرط باطل اور ہیبا صحیح لہذا باندی حمل سمیت دوسرے ہی ہو جائے وَمَوَحَ بَجَارِيَةً اور جس نے ہیبا کی کوئی باندی إِلَّا حَمْلَهَا إِلَّا سِوَائِ اُسْكَ حَمَلْ کے صَحْحَةِ الْحِبَةُ حِبَةُ صحیح ہے وَبَطَلَ الْإِسْتِثْنَاء اور اِسْتِثْنَاء باطل ہے وَالصَدَقَةُ اُقَلْ حِبَةِ صدقہ انسان کرتا ہے کسی فقیر کو غریب کو کوئی مال دیتا ہے کوئی چیز دیتا ہے اللہ کی خوشنودی کیلئے اللہ کی رضا کیلئے یہ صدقہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے صدقہ کہلاتا ہے تو صاحبِ قدوری بسلا رہے ہیں وَالصَدَقَةُ قَلْ حِبَةِ صدقہ بھی کس کی طرح ہے حِبَة کی طرح یعنی حِبَة میں جو ہم نے ذابطے قاعدے بیان کر دیئے وہی ذابطے اور قاعدے کس کے اندر ہیں صدقہ کے اندر بھی بھئی تو کہتے ہیں لَا تَسِحُ إِلَّا بِالْقَبْزِ صدقہ صحیح نہیں ہے بغیر کس کے قبضہ کے بھئی حِبَة بغیر قبضے کے صحیح ہوتا تھا نہیں حِبَة میں قبضہ ضروری ہوتا تھا تو صدقہ میں بھی کیا ضروری ہے قبضہ پھر تام ہوگا وَلَا تَجُوزُ فِي مُشَعِنِ اَخْتَمِلُ الْقِسْمَةَ اور آپ نے پڑھا تھا بھئی حِبَة کے اندر کوئی کسی مشاہ چیز کا حِبَة جو تقسیم کی جائے تو بھی اُس کا نفع باقی رہتا ہو کیا ایسی مشاہ چیز کا حِبَة صحیح ہے آپ نے پڑھا تھا ایسی مشاہ چیز کہ تقسیم کے بعد بھی کیا ہو اُس کا نفع باقی رہتا ہے اور پھر بھی آپ تقسیم کی بغیر دے رہے ہیں تو لہٰذا آپ یہاں حِبَة صحیح نہیں اور تو صدقہ بھی کس کی طرح ہے حِبَة کی طرح ہے لہٰذا ایسی چیز کا صدقہ کرنا کہ مشاہ ہے اور تقسیم کے بعد بھی اُس کا فائدہ باقی رہتا ہے تو ایسی چیز کا صدقہ بھی صحیح نہیں ہاں الگ کر کے اُس کو دے تاکہ وہ قبضہ کرے تو کہتے ہیں وَلَا تَجُوزُ فِي مُشَاعِ يَحْتَمِلُوا الْقِسْمَتَ اور صدقہ جائز نہیں ہے ایسی مشاہ چیز کے اندر يَحْتَمِلُوا الْقِسْمَتَ جو کس چیز کا احتمال رکھے تقسیم کا احتمال رکھے یعنی تقسیم کے بعد بھی اُس کا نفع باقی رہتا ہے وَإِذَا تَصَدَّقَ اَلَا فَقِيرَيْنِ بِشَئِ اِنجَاد اگر صدقہ کیا دو فقیروں پر کوئی چیز تو یہ جائز ہے یہ جائز ہے بھئی بھئی آپ نے ہیبا کے بعد میں کیا پڑھا تھا ہیبا کے اندر آپ نے پڑھا تھا ایک آدمی ایک چیز دو آدمیوں کو دیتا ہے تو جب دونوں کو دیا ہے تو نصف کو یا ایک کو دے رہے نصف تو دونوں کا حصہ مشاعر ہو گیا کوئی الگ الگ کر کے دیا الگ الگ کر کے نہیں دیا تو وہ ہیبا صحیح نہیں رہتا تھا مثلا آپ نے دس درہم دو آدمیوں کو ہیبا کیے تو گویا اب یہاں پر گویا نصف آپ ایک کو دے رہے ہیں نصف دوسرے کو تو ہر درہم میں دونوں شریک ہو گئے ہر درہم آدھا ایک کا ہے آدھا دوسرے کا تو یہ ہیبا صحیح نہیں تھا بلکہ کیا کرنا ضروری ہے دونوں کا حصہ الگ الگ کر کے ان کے حوالے کرے تو پھر صحیح ہوتا تھا صورت یاد آئی بھئی لیکن صدقہ اگر اس طرح کیا دس درہم دو فقیروں کو دے دیئے تو صدقہ درست ہے صدقہ کیا ہے تو ایک کی چیز دو آدمیوں کو صدقہ کی یہ درست ہے دو آدمیوں کو کرنا صحیح نہیں تھا تو یہاں پر ایک چیز دو فقیروں کو صدقہ کرنا کیسے صحیح ہے جواب یہ مالانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھئی کہتے ہیں اَسْصَدَقَتُ تَقْعُ فِي قَفِّ الرَّحْمَانِ قَبْلَ اَنْ تَقْعَ فِي قَفِّ الفقیر حضور صدقہ ہے تَقْعُ فِي قَفِّ الرَّحْمَانِ رحمان کی حدھیلی میں واقع ہوتا ہے اللہ کی حدھیلی میں واقع ہوتا ہے قَبْلَ اَنْ تَقْعَ فِي قَفِّ الفقیر قَبْل فقیر کی حدھیلی میں جانے سے اس میں واقع ہونے سے پہلے بھئے آپ کوئی چیز جب صدقہ کرنے لگیں آپ دے تو فقیر کو رہیں کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ صدقہ کس لئے دیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لئے تو گویا یوں ہے یہاں پر کہ پہلے یہ چیز اللہ کی ہوئی پھر اللہ کی طرف سے کس کی ہوگئی فقیر کی ہوگئی تو پہلے مالک کون بنے اللہ اور اللہ ایک ہیں بھئی تو یہاں شیوع آیا شیوع آیا ہی نہیں تو صدقہ کے اندر شیوع آیا وہ تو آگے جاتر ہوئی ہے شیوع صدقہ جب دیا اس وقت تو شیوع نہیں ہے سورت سمجھ میں آگے سب کو اس لئے یہ فرق ہے یہاں پر یہ جائز ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَا فَقِيرَيْنِ بِشَئِن جَازَا وَإِذَا تَصَدَّقَ جب صدقہ کیا عَلَا فَقِيرَيْنِ تو فقیروں پر بِشَئِن کسی چیز کا جازت یہ جائز ہے وَإِذَا تَصَدَّقَ وَإِذَا تَصَدَّقَ بَعْدَ الْقَبْضِي اور سیئنی یا رجوع کرنا صدقے میں بَعْدَ الْقَبْضِي قَبْضے کے بعد آپ نے فقیر کو محتاج کو ضرورت سند اور غریب کو کوئی چیز دی اور اس نے اس چیز پر قبضہ کر دیا اب رجوع نہیں کر سکتے مَلَا نَا اب رجوع نہیں کر سکتے بھئی یہ کیا بات ہے آپ نے ابھی بتلایا صدقہ کس کی طرح ہے ہیبہ کی طرح اور ہیبہ میں تو رجوع جائز ہوتا ہے لیکن آپ یہاں کہہ رہے ہیں صدقہ میں رجوع نہیں جائز کہتے ہیں بھئی بات یہ ہیبہ میں ہم نے آپ کو یہ بھی تو بتلایا تھا کہ ہیبہ میں جب عیوز مل جائے تو رجوع ہو سکتا ہے جب ہیبہ میں عیوز آ جائے تو رجوع نہیں ہو یہاں بھی عیوز آ چکا آپ نے جیسے ہی صدقہ دیا اللہ کی طرف سے آپ کو عیوز میں سواب مل گیا کیا مل گیا تو عیوز آ گیا اور اب عیوز آ جائے پھر رجوع نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں ولایت سے رجوع کی صدقہ بعد القبض اور تینیہ رجوع کرنا صدقے میں قبضے کے بعد سورت سمجھ میں آ گئے اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں والانا ایک غریب اور محتاج کو آپ پیسے دینے لگے آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا بیس روپے کا نوٹ نکالا بھئی بیس روپے کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کر دیا اس نے قبضہ کر لیا پھر بھئی پوچھ آگے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا دیکھا بیس روپے تو جیب میں ہیں غلطی سے آپ نے پانچ ہزار کا نوٹ دے بیٹھے ہیں آپ بھئی کون سا نوٹ دے بیٹھے پانچ ہزار والا نوٹ دے بیٹھے ہیں اب پھر آپ دوڑے دوڑے آتے ہیں فقیر اور غریب اور مسکین آدمی سے پیسے کے نہیں بھئی میں تمہیں بیس روپے دینا چاہتا تھا یہ تو دھوکے سے تمہارے پاس پانچ ہزار کا نوٹ آ گیا نہیں مولانا اب رجوع نہیں ہو سکتا اب رجوع نہیں اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس سے وہ پیسے لینا اگر آپ لیتے ہیں یا آپ ظلم کرتے ہیں ایک دفعہ آپ نے دے دیا قبضہ ہو گیا اب رجوع نہیں ہو سکتا ومن نظر ان یتصدق بمالی لزمہ ان یتصدق بجنس ما تجب فیہ الزکاة ومن نظر سورہ پہ مثلا یہ ایک آدمی نے منت مانی کہ اے اللہ میں آپ کے راستے میں اپنا سارا عمال لے دوں گا میں اے اللہ میں اپنے آپ کے راستے میں اپنا مال لے دوں گا کیا منت مانی اپنا اے اللہ میں آپ کے راستے میں اپنا مال صدقہ کروں گا اپنے اوپر بھئی منت مان لے اللہ کے لیے ایک چیز کو اپنے اوپر واجب کر دی اب یہ ضروری ہو گئے واجب ہو گئے ماہلونا فرض ہو گیا ضروری ہے بھئی واجب ہو گیا کہ وہ اپنا مال کیا کرے اللہ کے راستے میں اب فقیروں اور مختاجوں کو دے بھئی اب اس نے کہا اپنا مال دوں گا اس سے کیا مراد لیں بھئی کیا سارا کچھ دے گا وہ جتنے چیزیں اس کے پاس ہیں گھر کا سامان ہے مکانات ہیں وغیرہ درہم ہیں دینار ہیں سامان تجارت ہے سارا کیونکہ اس نے لفظ کیا بولا تھا اپنا مال میں کیا کروں گا یا اپنا سارا مال میں کیا کروں گا اللہ کے راستے میں دوں گا یا مالا کسی کام پر منت مانی اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا مثلا کسی شخص کا بیٹا گم ہو گیا اس نے منت مانی اللہ اگر میرا بیٹا مل گیا تو میں اپنا سارا مال کیا کروں گا آپ کے راستے میں صدقہ کروں گا اب اس کا بیٹا مل گیا تو اب بھی اس پر واجب ہے کہ اپنے مال کو صدقہ کرے لیکن کیا مراد لیں اسے کیا سارا دھر کا سامان ساری زمین ساری جائدات سارے درہم دینار اشرفیاں تجارت کا سامان سارا دے گا کہتے ہیں نہیں فقاہی جرام فرماتے ہیں مالانا کہ صرف وہ مال جس کے اندر زکاة آیا کرتی تھی وہ دے گا وہ سارا دینا پڑے گا اس میں سے ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس نے خود کیا کہا تھا میں اپنا سارا مال دوں گا صورت سمجھ میں آگئی اور زکاة کس کس مال میں آیا کرتی تھی مال تجارت کے اندر جو مال تجارت کی نیت سے خریدا ہے اشرفیوں کے اندر اور یعنی دینار اور دراہیم سارے اور اسی طرح کرنسی وغیرہ ہے یہ سارے جا کرنا پڑیں گے اب ایک روپیہ بھی اپنے پاس روکنا اس کے لئے جائز نہیں سارا اللہ کے رابطے میں ہاں باقی گھر کا سامان ہے گھر کی چیزیں ہیں ضرورت کی اور کئی کوٹھیاں ہیں لیکن وہ تو تجارت کا سامان نہیں ہے وہ صدقہ کرنا وہ نہیں ہے اس پر صدقہ کرنا وہ واجب نہیں بھئی یہ کیا وجہ ہے فقہہ اکرامیوں کیوں پر اس طرح کیوں فرماتے ہیں بھئی اس نے تو کہا تھا میں اپنا سارا مال دوں گا کہتے ہیں بھئی دیکھو یہاں بھی اس نے اپنے اوپر مال کو واجب کیا اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان پر مال کو واجب کرتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صاحب نصاب پر جب سال پورا ہو جائے تو کیا واجب ہوتی ہے زکاة تو ایک ہے اللہ کا واجب کرنا ایک ہے بندے کا اپنے اوپر واجب کرنا تو اللہ جب صرف اس مال میں زکاة کو واجب کرتے ہیں تو یہاں بھی مال سے یہی والا مال مراد لیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئی تو اللہ اس میں زکاة کو واجب کرتے ہیں تو ہم بھی مال سے یہی مال مراد لیں گے جس میں اللہ زکاة واجب کرتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَنَّ دَرَا اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ اور جس نے منت مانی اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ کہ وہ صدقہ کرے گا اپنے مال کو لازمہ ہو تو لازم ہے اس شخص پر اَنْ يَتَصَدَّقَ کہ وہ صدقہ کرے بھی جن سی ما تجبو فیہِ زکاة وہ ماں سے ترجمہ شروع کرے وہ چیز جس میں زکاة واجب ہوتی ہے اس کی جنس کا صدقہ کرے یعنی وہ ساری کیا کر دے وہ ساری جنس کیا کر دے یعنی سارا مال تجارت بھی اس کو صدقہ کرنا پڑے گا سارے دراہیم سارے دینار ساری کرنسی بھئی باقی گھر کا سامان نہیں وَمَنَّ دَرَا اور جس نے منت مانی اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِلْكِ کہ وہ کیا کرے گا صدقہ کرے گا اپنی ملکیت کی بھئی ایک آدمی نے دوسرے لفظ استعمال کیے اے اللہ میرا میں میں جس چیز کا بھی مالک ہوں وہ ساری کیا کروں گا میں اپنی ملکیت کو میں اپنی ملکیت کو کیا کروں گا صدقہ کروں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا اس کا مثلا وہ کام ہو گیا بھئی تو اب کیا صدقہ کرنا پڑے گا کیا ایک ایک چیز صدقہ کرنا پڑے گی یا صرف وہ مال زکاة جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا صاحبِ حضوری آپ کو بتلا رہے ہیں بھئی کہ اب ایک ایک پائی جس جو اس کے پاس ہے گھر کا سامان تجارت کا سامان سارا کچھ کیا کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے کیا اللہ سے استعمال کیا ہے اپنی ملکیت کو اور یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہیں لہٰذا اس کو سارا کچھ کیا کرنا پڑے گا صدقہ کرنا پڑے گا لیکن ہاں یوں کر لے بھئی سارا کچھ کا صدقہ کر لے گا تو اس کے پاس کو کچھ کھانے پینے کو نہیں بچے گا کہتے ہیں بھئی یہ تھوڑا سا بقدر ضرورت اپنے پاس روک لے جتنی اس کو حاجت ہے اتنی چیز روک لے باقی سارا کیا کر دے کتنا روکے بھئی کہتے ہیں بھئی جب تک اس کو اگلے پیسے ملنے کا امکان ہے اس کو پتا ہے کہ مثلا کاریگر ہے یا کوئی کام کرنے والا اتنے دن تک مجھے پیسے مل جائیں گے بھئی اور پیسے تو اتنے دن تک کا راشن یا ضرورت کی چیز روک لے پھر جب وہ پیسے مل جائیں جتنا اس نے روکا تھا یہ بھی پھر اتنے ہی پھر اس کے میں سے نکال کر صدقہ کرے کیونکہ اس نے تو کیا اللہ سے استعمال کیے تھے میں اپنے ملکیت ساری کیا کروں گا صدقہ کروں گا اس میں سے اس نے مثلا دو چار ہزار روپے روک لیے تھے تو یہ بھی تو اس پر صدقہ ضروری تھا اور یہ اس نے روکے تھے ضرورت کی وجہ سے اب اس کے پاس مال آ گیا تو اب کیا کر دے جس نے روکے تھے اس کے بخدر کیا کرے صدقہ کر دے تاکہ منت پوری ہو جائے صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَمَنَّ ذَرَا اور اسے منت مانی اَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِلْكِهِ کہ وہ صدقہ کرے گا اپنی ملکیت کو لَضِمَهُ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِعِعَ تو لازم ہے کہ اس پر کہ وہ صدقہ کرے سارے کو بھئی وَيُقَالُ لَهُ اور اس سے کہا جائے گا اَمْ سِكْ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَعَ لِكَ کہ تُو روک لے مِنْهُ اس میں سے کتنی مقدار مقدار مَا تُنْفِقُهُ اتنی مقدار جو تم خرچ کرتے ہو اپنے اوپر وعیَعَ لِكَ اور اپنے اہل وعیال گھر والوں پر اتنی مقدار روک لے اِلَىٰ اَن تَقْتَ تِبَ مَالَ یہاں تک کہ تُو مال کمالے کیا کر لے مال کمانے تک جتنی ضرورت ہے اتنا روک لے فَإِذَكْ تَسَبْتَ پس جب تُو کمالے فَإِذَكْ تَسَبْتَ مَالًا جب تُو مال کمالے تَصَدَّقْهُ حاز امیر ہے آپ کی کتابوں میں حاز امیر نہیں ہونی یہ کتابت کی غلطی ہے تَصَدَقْ بِمِثْلِ مَا أَمْسَقْتَ لِنَقْسِكَ تو تُو صدقہ پھر کر دے اسی کے مثل جو تُو نے اپنے لئے روکا تھا جسی مقدار روکی تھی اتنی اب اس میں سے جب نیا مال مل جائے تو اس میں سے کیا کر دو صدقہ کر دو مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا بھئی یہ صاحبِ خدوری نے ذکر فرمایا آئی بھئی یہ روایت انہوں نے نقل فرمائی لیکن صاحبِ ہدایہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ چاہے وہ مال کا لفظ استعمال کرے چاہے وہ ملگیت کا لفظ استعمال کرے دونوں صورتوں کے اندر صرف وہ مالِ ذکاة جس میں ذکاة آتی ہے صرف وہ والا مال اس کو صدقہ کرنا پڑے گا باقی مال صدقہ نہیں کرنا صورت سمجھ میں آئی صاحبِ خدوری نے تو فرق کیا کہ مال کا لفظ بولا تو صرف وہ مال جس میں ذکاة آتی ہے وہ صدقہ کرے ملکیت کا لفظ بولا تو سارا کچھ صدقہ کرنا پڑے گا لیکن صاحبِ ہدایہ وغیرہ اور دیگر فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں صرف وہ جو مالِ ذکاة ہے جس میں ذکاة آتی ہے اس کو صدقہ کرنا پڑے گا اپنی ہر چیز کو صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی چلیے بس مالانا هذا هو المرام واللہ عالم حقیقت الکلام